اور کہتے رہے کہ یسو مسیح ہمارا مخالف ہے اور اس لیے آج مقدس پالوس رسول ہمارے سامنے یہ بات رکھتا ہے اگر وہ یسو مسیح کو پہچانتے تو پھر اسے سلیب نہ دیتے اگر وہ یسو مسیح کو جان لیتے اگر خدا کے منصوبے کو اچھے طریقے سے جان لیتے تو شاید وہ یسو مسیح کو سلیب نہ دیتے لیکن ان لوگوں نے یسو مسیح کو نہیں پہچانا ہے آج یسو بن شراغ کی کتاب سے ہمارے سامنے جو تلاوت پڑی گئی اس بات کا اعلان کیا گیا ہمارے سامنے چیزیں رکھ دی گئی ہیں فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے خدا نے جو کلام دینا تھا خدا نے جو یسو مسیح کو دنیا میں بیجنا تھا خدا نے اپنا منصوبہ نجات جو دنیا پر آشکارہ کرنا تھا وہ اس نے کر دیا ہے اب فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں ہے اور آج یسو بن شراغ کی کتاب سے جو اکتباس ہمارے لئے پڑا گیا اس میں بتایا گیا پانی اور راگ تیرے سامنے ہیں زندگی اور موت تیرے سامنے ہیں اب فیصلہ کس نے کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے کیا ہم چنتے ہیں کیا ہمارا فیصلہ ہوگا کیسا ہمارا رویہ ہوگا کیسا ہمارا کردار ہوگا اس بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے آج کے دن خدا کے کلام سے یہ سمسی آج شاگردوں کو اور یہودیوں کو بتانا چاہتا ہے متی رسول کی انجیل یہ انجیل یہودیوں کی تربیت کے لئے یہودی جو یہ سمسی کو نہیں سمجھتے تھے یہودی لوگ جو یہ سمسی پر ایمان لے آئے تھے انہیں بھی کلام کو سمجھنے اور انہیں کلام سکھانے کے لئے متی رسول نے کہا کہ میں اس انجیل کے وسیلہ سے ان باتوں کو ظاہر کرنے کی کوشش کروں گا ان باتوں کو سکھانے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ لوگ سمجھ لیں کیونکہ یہودی سمجھتے تھے یہ سمسی یہودی شریعت کے خلاف ہے یہ سمسی حکموں کو نہیں مانتا ہے یہ سمسی شاید حکموں کو توڑ دیتا ہے اور یہ سمسی جو ہے وہ کلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے اب یہودی ایسا کیوں سوچتے تھے سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات جاننا ہمارے لئے بڑا ضروری ہے کہ یہودیوں کے دل میں یہ خواہش یہ خیال کیوں آیا یہودی چار چیزوں پر بڑا گہرہ ایمان رکھتے ہیں اور وہ چار چیزیں کون ہیں کونسی ہیں ایک سب سے پہلے خدا کی طرف سے دیئے گے دس احکام کی تعلیم جو ہے وہ کہتے ہیں دس سکم خدا کی طرف سے ملے ہیں اگر ہم ان پر عمل نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اچھے یہودی نہیں ہیں اس کے بعد بائبل مقدس کی پانچ کتابیں جو پہلی پانچ کتابیں ہیں جنہیں پینٹا ٹیوک یونانی زبان میں کہا جاتا ہے اور یہ پہلی پانچ کتابیں جو ہیں یہ شریعت کی پانچ کتابیں ہیں جن میں بہت سارے زندگی کے حالات اور قوانین واضح کیے گئے ہیں کہ ایک یہودی کو شریعت کے مطابق اگر زندگی گزار نہیں ہے تو ایسے گزار نہیں ہے اس کے علاوہ نبیوں کی تعلیم انبیاء کرام جو کچھ سکھاتے رہے اس تعلیم کو بھی وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور شریعت کی باتیں دس حکام اور نبیوں کی تعلیم کو جوڑا جائے تو یہ تقریباً مکمل کلام ہوتا ہے یہ مکمل کلام بنتا ہے اور اسی لیے یہودی سمجھتے ہیں جو خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتا ہے جو خدا کے کلام کو نہیں سمجھتا ہے تو وہ خدا کے حکموں سے دور ہے چوتھی بات جس پر یہودی ہمیشہ قائم رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری روایات جو ہمیں بزرگوں نے تعلیم دی جو ہمیں زبانی سکھایا گیا اس پر وہ غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی غور میں وہ کہتے ہیں یہ چار چیزیں ہمارے لیے بڑی لازمی ہیں بزرگوں کی روایات نبیوں کی تعلیمات دس اکام اور شریعت کی باتیں ہمارے لیے بڑی اہم ہیں اور اسی لیے جب لازر کی اور امیر شخص کی کہانی لوقا کی انجیل میں پیش کی جاتی ہے تو وہاں وہ امیر شخص ابراہیم سے کہتا ہے اے ابراہیم اس لازر کو بیج تاکہ میرے دوسرے چار بھائی جہاں وہ یہاں آگ میں نہ آئیں اس جہنم میں ڈالے نہ جائیں تو ابراہیم